امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج کا جو ٹاپیک ہے وہ ہے جی ہمارے پاس that is ado.net اب یہ کیا ہے یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ڈرائیور ہے جو کہ کمیونکیشن کرواتا ہے بیٹوین اپلیکیشن اور ڈیٹا بیس اب ڈیٹا بیس کی ضرورت کیوں آئی کہ یہ جاری بات ہے ہمارے پاس اب جب انفرمیشن ہم یوزر سے لے رہے ہیں اب اس انفرمیشن کو ہم نے کلی نگی سیو کرانا ہے تاکہ وہ جو انفرمیشن ہی ہمارے پاس maintain رہے just like ہمارے پاس e-commerce system ہوتے ہیں just like ہمارے پاس inventory systems ہوتے ہیں تو ان چیزوں کی کیا ہوتی ہے products آر ہی ہوتی ہیں جار ہی ہوتی ہیں products کی quantity کام ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں product جار ہی ہے تو اس کی quantity کو remove کر رہے ہوتے ہیں کسی personal information کو ہم save کر سکتے ہیں ہماری company کا اندر کون کو انسی imply آئے ہمارے company کا اندر کون کو انسی customer آئے customer کے information ہم save کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں database کی ضرورت پڑتی ہے ٹھیک ہے جی کسی بھی information کو store کرانے کے لیے permanently اپنے system کے اندر وہ use کرتے ہیں جی databases ٹھیک ہے جی پہلے ہمارے پاس filing system ہوتے تھے filing system کے اندر ہمارے پاس data کی rendering data save data کی performance data جو fetch ہو رہا ہے اس کی performance بہت سلو ہوتی تھی time consuming ہوتا تھا تو database نے کیا کیا اس جو جو performance بہت زیادہ لگ رہی تھی جو خراب ہو رہی تھی performance filing system کو تھو وہ database میں involve ہوگی database efficient ہے آپ جلدی سے data کو fetch کر سکتے ہیں insertion کر سکتے ہیں relation بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے information and so on database کی بڑے فائدیں تو ابھی فیلال ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس .net framework ہے c shop application ہے اس کے تھو ہم database کو کیسے connect کر سکتے ہیں کہ database کے اندر value کیسے insert کر سکتے ہیں ویڈیو لیکچر ہے وہ تھوڑا تھریکٹیکل بیس ہے تاکہ آپ کا تھوڑا تھریکٹیکل بھی آپ کی power ہونی چاہیے تھریکٹیکل بھی آپ strong ہو جائیں کیونکہ آپ نے انٹرویوز کے لیے جانا ہوتا ہے اپنی ڈگریز کے بعد اس کے لیے بھی آپ کو prepare رہنا چاہیے تو active data objects اس کو ہم کہتے ہیں اچھا یہ کس purpose کے لیے what is radio.net ہے کیا چاہیے فور اگزامپل ابھی میں نے ایک application بنائی desktop applications کے اندر ٹھیک ہے اس کے اندر different information پوچھ رہے ہیں survey پوچھ رہے ہیں survey questions کو ہم نے ضروری بات ہے maintain رکھنا پڑے گا for calculation کے ہمارے پاس results آ رہے ہیں تو ہم نے application بنائی اس application کو ہمیں کیا کرنا پڑے گا کسی database میں save کرانا پڑے گا ٹھیک ہے لیکن کیا ہو گیا جو dot and frame اندر لگنیز use کر رہے ہیں اور c sharp ہے اور database کرتا ہے جو language use that is called sql structured query language اب دو ڈیفرن languages ہیں ڈو ڈیفرن لینگویج اپنے طریقے سے اپلا کام تو perform کر رہی ہیں لیکن آپس میں وہ کیسے perform ہوں گے آپس میں کیسے وہ communicate کریں گے ٹھیک ہے اس کے لئے ہمیں کوئی نہ کوئی translator چاہیے کوئی نہ کوئی ڈرائیور چاہیے ٹھیک ہے جس لائک اگر پاکستانی جو پرائم مینیسٹر ہے چینیز پرائم مینیسٹر کے ساتھ کوئی communication کرتا ہے تو درمیان میں جو person or that is called interpreter ٹھیک ہے جو اس language میں convert کرتا ہے وہ چینیز میں convert کرے گا اسی طرح انگریش میں convert ہو گے دوبارہ اس کو دوسرے پرشن کو ملے گا ٹھیک ہے تو اسی طرح application اور database کے درمیان میں جو communication چاہیے جو communication پروائیڈ کرتا ہمیں اپلیکیشن سے ویلیوز ہم database میں insert کر سکتے ہیں using c sharp language اسی طرح database سے value fetch کر سکتے ہیں using c sharp language پر اس کے اندر جو communication کروانے والا ہے وہ driver ہے that driver is called ado.net ٹھیک ہے جی اگر ado.net نہ ہو تو آپ c sharp application کے through رہتے ہوئے ویلیوی کو ایکسیس نہیں کر سکتے تو یہ built-in چیزیں ڈاٹن فریمورک میں پروائیڈ کی گئیں صرف اور صرف آپ کو classes یاد رہنے چاہیے کونسی class کہاں پہ لگانی ہے کیوں لگانی ہے کیسے لگانی ہے تو وہ آج ہم دیکھیں گے کہ کون کونسی مارے پر theoretical classes موجود ہیں تو ado.net کو آگے مزید explore کرتے ہیں کیا ہے اس کے اندر جو ڈو ٹائپ آف جو اس کی ٹائپس ہیں ٹھیک ہے جی ado.net کی کون کونسی ایک تو مارے پر کونیکشن oriented اور ایک ہے جی مارے پر کونیکشن less کونیکشن کیا ہو reliable open ray کبھی ڈسکلوز نہ ہو اگر کئی بھی ڈسکلوز ہو جاتا ہے تو آپ کے packet send نہیں ہوتا ہے networking کا یہاں پہ رول implement ہوتا ہے کہ جو sender receiver کو message send کرتا ہے اور وہاں سے acknowledgement واپس نہیں آتی ہے تو اگلا packet وہ send نہیں کرتا ٹھیک ہے تو اس کو کہتے ہیں connection oriented کہ آپ کا connection ہے ہمیشہ built ray آپ کا کونیکشن آپ کا کونیکشن must open the connection between the application database اگر آپ جو connection open نہیں ہے application database درمیان میں پکٹس نہیں send کر سکتے آپ insert delete update ٹھیک ہے تو آپ کو open لازمی کرنا پڑے گا کرتا ہے اور جو ہی communication کرتے ہوئے connection close ہو جاتا ہے کسی وجہ سے تو وہ package send کرنا روک دیتا ہے ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد کیا ہے یہ reliable نہیں رہتا آپ کا connection اور جو ہی connection close ہوا آپ کا جو communication ہے وہ بھی close ہو جائے گی اچھا اس کے بعد جو built-in class جہاں پہ use ہو رہی ہے for query execution for example آپ SQL command built-in class ہے SQL command ٹھیک ہے یہ کسی purpose کے لئے use کی جائے گی یہ query execute کرنے کے لئے آپ use کریں گے like آپ نے insert کروانا ہے تو آپ اس class کے through کریں گے آپ نے اگر delete کروانا ہے آپ نے اگر update کروانا ہے یا آپ نے کہیں بھی select کرنے select statement کیونکہ database کے زبان میں ہم کہتے ہیں crude کے word use کیا جاتا ہے create, read, update اور delete ٹھیک ہے یہ چار main methods چار basic methods ہوتے ہیں database کے اندر create اور کر سکتے ہیں ہم delete کر سکتے ہیں update کر سکتے ہیں اور select کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو SQL command کیا کرتا ہے یہ چاروں queries کو shoot کرنے کے لئے یہ class use کی جاتا ہے this is a built-in class ٹھیک ہے یہ آپ کو provide کی گئی ہے .NET framework نے ٹھیک ہے آپ یہ سمجھلو کہ ADO.NET کے اندر یہ built-in class ہے that is called SQL command ٹھیک ہو گیا پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں SQL data reader ایک اور built-in class ہے وہ کیا کرتا ہے اگر for example insertion, deletion, updation اس کے علاوہ کوئی query ہے like اس کے علاوہ ایک ہی query بچھتے ہیں اس کا select query اگر وہ query آپ کے پاس ہے ذہر ہی بات ہے وہ database سے value fetch کر کے لاری ہے آپ کے پاس جب database سے value fetch کر کے لاری ہے تو اس کو کسی نہ کسی container کی ضرورت پڑے گی کہیں گے آپ نے fetch کرنا ہے کہیں گے اس کو catch کرنا ہے تو اس container کا جو name is called SQL data reader this is also a built-in class to contain data from a database ٹھیک ہے جی یہ ہی میرے کچھ points تھے آپ کو follow کرنے چاہیے گے یار اس میں کیا کہ چیزیں آتی ہیں کیوں ضرورت ہے یہ بڑا important topic ہے پورے اسی shop framework کے اندر یا کسی بھی java c or c plus plus پہ لے جائے database کا جو topic ہوتا ہے بڑا important ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس پہ آپ لوگوں focus کریں سیکھیں چیزیں کہ database میں value کیسے insert delete update کر سکتے ہیں اچھا آپ collection list کے بات کرتے ہیں collection list کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو information جو آپ send کر رہے ہیں receive کر رہے ہیں وہ بغیر کسی open connection یا بغیر کسی acknowledgement کے آپ information send کر سکتے ہیں لیکن اس میں ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ کو destination کا پتا ہو کہ آپ کس کو information send کرنا چاہا رہے ہیں ٹھیک ہے not necessary to open the connection کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو connection کو open کرنے کی آپ سیدھا سیدھا communication کر سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہی ہے اس میں کہ destination کا پتا ہو اگر destination نہیں نہیں پتا کہ آپ packet کانا send کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آگے اس میں جو protocol آتا ہے that is called udp this is a udp protocol udp protocol udp protocol is user datagram protocol user datagram protocol کیا کہتا ہے کہ یہ ہاں پہ جب communication ہو رہی ہے without any connection یہ اپنے packets کو send کرتا جائے گا packet send کرتا جائے گا receiver کہے گا اس کو receive کرے گا اور آگے جو بھی اس کا communication کروانی ہے کروالے گا اس میں reliable connection کی ضرورت نہیں ہے udp کی جو live example اگر میں دیکھے جائے ایڈس کا live streaming جو آپ youtube پہ دیکھتے ہیں کہ یہ اور ویڈیوز آپ نے جب online کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو اس میں وہ جو protocol use کریں ایڈس کا udp وہ کیوں کہ جب آپ کی networking speed اچھی ہے reliable connection چل رہا ہے آپ کا تو آپ کے پاس pixel کی quality بھی اچھی آ رہے ہو جو ہی آپ کا جو network internet connectivity slow ہو جاتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہوگے کہ آپ کے جو ویڈیو ہے blur آنا شروع ہو جاتی ہے وہ کیوں کیونکہ آپ کے کچھ pixel جو ہوتے ہیں وہ drop ہو جاتے ہیں during low connectivity ٹھیک ہے لیکن screen پہ آپ نظر آ رہا ہوتا ہے screen پہ یہ نہیں ہوتا کہ screen بند ہو جاتی ہے ایک pixel نہیں ملا تو screen پوری بند کر دی ایسا نہیں ہوتا آپ کے جو screen number blur آنا شروع جاتی ہے ٹھیک ہے تو udp کے live example یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو اس کے بعد اس میں جو built-in class use کی تھے that is called SQL data adapter اب ادھر تھا SQL command یہاں پہ SQL data adapter یہ بھی built-in class ہے اس میں بھی آپ query کو execution کے لیے use کی جاتے ہیں اس میں بھی insert کر سکتے ہیں اس میں بھی آپ delete کر سکتے ہیں اس میں بھی آپ update کر سکتے ہیں اس میں بھی آپ select کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد آدھا کے چلتے ہیں that is called data set اس میں جو container ہے for example اگر selection command آپ نے لگا لیا تو اب آپ نے کیسے get کرنا ہے data data set through get کرنا ہے data set is a container which contain multiple tables from the database کہ اس data sets کے اندر multiple tables آ سکتے ہیں اگر آپ نے multiple table database سے مگوائے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو container میں save کرنا چاہتا ہوں تو وہ data set کو use کریں گے ٹھیک اور لیکن اگر آپ چاہتے ہو کہ صرف اور صرف ایک table database سے آئے can you use data table is also built-in class for containing the one table from database ٹھیک ایک سے زیادہ table contain نہیں کر سکتا صرف ایک وقت میں یہ ہے for example select from employee this is the query that you can fetch database اس میں جو ضروری note ہے وہ آپ دیکھ لیں دونوں آپ operations کر سکتے دونوں کو چاہیے آپ connection oriented سے کام کریں چاہیے آپ connection less سے کام کریں لیکن جو میرا practical experience ہے اس کی base جو میں بتانا چاہ رہا رہا ہوں یہ ہے کہ جب بھی insert کریں جب بھی delete کریں اور جب بھی اپ ڈیٹ کی لگائیں تو اس کے لئے آپ جو use کریں connection oriented ٹھیک ہے یہ method کو use کریں کیوں جو TCP ہے وہ ریلائیبل ہے وہ information آپ چاہتے ہو TCP protocol وہ ہی لگاتے ہیں جہاں پہ آپ کی information secure ہو کہ آپ کہ یہ information لازمی اس sender تک receiver تک پہنچے just like email receiver تک پہنچے ٹھیک تو اسی طرح جب insert delete update کرے تو آپ چاہتے ہو واقعی record جو ہے insert و واقعی record جو ہمارے پاس update delete ہو تو آپ connection oriented class use کریں connection oriented methods use کریں ٹھیک اور اب چاہتے ہے کہ میں data fetch کر لانا چاہتے leave information fetch کرنا چاہتے اس سے علاوہ میں کوئی کام لی کرنا چاہتا تو آپ connection less کو use کریں یہ میرا practical experience ہے تھوڑا سا نچوڑ سمری ہے میری جو پورے experience کی باتار ہوں connection oriented کہاں کہاں use کر سکتے آپ insert delete update کلی کر سکتے اور selection اگر آپ نے database سے کر نہیں تو آپ connection less کو use کر سکتے بارے میں خود سے ایک algorithm بنائے ہے step by step to perform some instructions اب یہ algorithm کئی algorithm for connection between the application and database application database کو ملانے کے لیے کون سے main steps کے ضرورت ہے اگر آپ اس کو memorize کر لیں ہمیشہ آپ کو ان steps کے ضرورت پڑے اس کے لابہ کوئی اور مزید کیسے send کریں گے سب سے پہلے ضروری بات یہ ہے آپ database کا path پتہ ہونا چاہیے database کام پڑھا ہو ہے next point open connection پتہ چل گیا اب اپنے connection کو open کرنا اس سے آگے چلتے ہیں write a query کوئی بھی query لکھ سکتے ہیں delete کی لکھ سکتے ہیں کوئی ایک وقت میں ایک کی query آپ لکھیں جو execute کرنا چاہتے ہیں یا insert کریں یا delete کریں یا update کریں multiple queries میں نہیں آسکتے ہیں اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے execute the query لکھ دیئے اب میں چاہتا ہوں یہ query database میں جا perform ہو insert query database کے پاس جو SQL language ہے اس کو سمجھے اور perform کرے اس کے پاس insert query ہے اگر آپ پاس relation query ہے تو query exclude کرنے کے بعد آپ کا کام ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آپ سیدھر connection close کریں اور آپ کی application کام ختم ہوگئے لیکن اگر for example insert delete query نہیں ہے اس کا ملحہ ہے چوتھی query کون سی ہوگی وہ select کی ہوگی اگر آپ select query لگائی ہے then آپ کوئی نہ کوئی container کی ضرورت پڑے گی use appropriate container select command کے ساتھ appropriate container یا پہ میں کیا بات کر رہا ہوں یا تو SQL data reader use کریں گے یا data set use 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 data table use کریں گے ان 3 containers through data fetch کر سکتے اگر تو آپ connection rented through data fetch کیا ہو ہے اس SQL reader use کریں گے اگر connection less through data fetch کیا ہو ہے تو data set table کو fetch کریں last step must ہونا چاہیے ہر جگہ close connection آپ ساری functionality perform کر دی insert delete update کر دی سارے steps follow کر دی ہیں آخر step آپ کی ہو چاہیے for insert delete and update use the connection oriented method ٹھیک ہے for selection use the connection less method ٹھیک یہ میں experience کی پیسے بتا رہا ہوں اس کو follow کر steps بڑا فائدہ رہے گا آپ چیزوں کا سان ہی پتہ چل دے گا کہ insert delete update کر na ہے تو اگر connection related کے تھو چل نا ہے اور اگر آپ نے selection صرف کر نی ہے تو آپ کیا کریں گے صرف پر صرف connection less کو use کر کریں گے تو آج کے lecture تھا 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 پوائنٹ سے تھا 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 اس ویڈیو کو لازمی دیکھئے گا کہ اس میں adio .net کے اندر کیا چیزیں ضرور تھے انشاءاللہ next ویڈیو کے اندر اس چیز کو جو میں نے algorithm آپ کے سامنے لکھا تھا اس کو implement بھی کریں کے اندر چیز ویڈیو موسیقی